عزیز دوستو ساتھیوں اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت اور رحممائی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اپنے رسولوں اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور پھر اپنے رسولوں کو اللہ تعالی نے اپنا پیغام اپنا میسیج اور اپنے احکامات کتاب کی صورت میں عدا کیے تاکہ پیغمبروں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کتاب وہ صحیفہ ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ اور ایک مکمل کتابِ ہدایت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو سکے ہیں اب اللہ تعالی نے پیغمبر آخر الزمان جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ مقدس عطا فرمایا لیکن قرآنِ مقدس کے جو احکامات ہیں وہ کئی قسم کے ہیں کچھ احکامات مجمل ہیں کچھ احکامات مبہم ہیں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے حکم کو دے دیا ہے لیکن کرنے کا طریقہ کار بیان نہیں فرمایا کئی کام کرنے کا اللہ نے حکم تو دیا ہے لیکن اس کام کی مقدار اللہ تعالی نے قرآنِ مقدس میں بیان نہیں فرمائے بہت سے احکامات اللہ تعالی نے قرآنِ مقدس میں بیان فرمائے ہیں لیکن ان احکامات کا طریقہ کار ان احکامات کی حد ان احکامات کا وقت ان احکامات کا دورانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ ساری کی ساری چیزیں بیان نہیں فرمائیں تو قرآن مقدس کی تشریح کے لیے اور قرآن مقدس کے احکامات کی بہتر سمجھ کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تنگی باگی آپ کے عمل کی آپ کی سنت کی آپ کی حدیث کی آپ کی خبر کی کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو قرآن مقدس کا شارع بنا کے پیجا ہے اللہ تعالی نے آپ کو قرآن مقدس کا تشریح کرنے والا بنا کے پیجا ہے اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں نبی اکرم علیہ الصلاة والتسلیم کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں ایک ذمہ داری اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ترجمہ سماعت فرمائے اللہ تعالی صورت نحل میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر یہ قرآن آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اور نازل فرمانے کا مقصد کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ ان لوگوں کو یہ بات یہ قرآن یہ کتاب یہ میسج کھول کھول کے اور اس کی تفصیل کر کے آپ ان لوگوں کو بیان فرما دیں اب اگر اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی کتاب صرف وحی کافی ہوتی تو نبی اکرم علی صلی اللہ تعالیٰ نہ لگاتے یہ ذمہ داری لگانے کا پھر مقصد ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں لفظ کیا بیان فرما ہے لِتُو بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ان لوگوں کی طرف جو پیغام ناصل کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف جو کتاب ناصل کی گئی ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج دیا گیا ہے آپ اس میسج کی تفصیل کر کے ان لوگوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں لِتُو بَيِّنَ بیان کرنا وضاحت کرنا روشن کرنا کسی چیز کو کھول کھول کے بیان کرنا اگر قرآن مقدس ایسیل ایک کمپلیٹ چیز ہوتا اور اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہوتی تو نبی اکرم علیہ السلام کو تسلیم کی حدیث کی کبھی بھی ضرورت پیش نہ آتی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا بیان فرماتے ہیں اور آگے پھر یہ بات مزید رشاد فرما دی کہ اگر میرا رسول اس قرآن مجید کی تفصیل میں اس قرآن مجید کی تشریح میں اس قرآن مجید کی تفصیل میں اگر کوئی بیان کرشاد فرماتا ہے تو آپ نے یہ بات نہیں سمجھنی کہ یہ رسول اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام تو تسلیم وہ جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وما ینتی پو ینتی پو کا مطلب ہے وہ میرا پیغمبر نہیں بولتا وہ نہیں بات کرتا وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا کد تک جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آجائے انہوہ اللہ وحیو یوہا میرے پاک پیغمبر کی زبان سے وہی چیز مکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ سمان سے وہی کے ذریعے نعلق فرماتے ہیں وما ینتی کو عنی الحواء انہوہ اللہ وحیو یوہا اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے نازل فرمائی جاتی ہے نبی کرم علیہ السلام نے مزید بات ارشاد فرما دی بات کو مزید کھول کے رکھ دیا کہ ان اتابیو اللہ ما یوہا علیہ سورة احقاف کی آیت مقدسہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات بدا جیجئے کہ ان اتابیو اللہ ما یوہا علیہ اے تائنات کے لوگوں میں اتباع کرتا ہوں پیروی کرتا ہوں فرما برداری کرتا ہوں مانتا ہوں ایکسپٹ کرتا ہوں فالو کرتا ہوں تو صرف اسی چیز کو جو اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے نازل فرما دی جائے یعنی کہ پہلی بات ہم نے یہ بیان کی کہ قرآن مقدس کی تشریح اور تفسیر نبی اکرم علیہ السلام اور تسلیم کی زیمہ داری ہے اور یہ زیمہ داری کیوں ہے کیونکہ قرآن مقدس میں ہر حکم کو ہر عبادت کو ہر طریقے کو بڑی وضاحت اور کھول کے بیان نہیں کیا گیا پھر اگلی بات ہم نے یہ بیان کی کہ نبی اکرم علیہ السلام اور تسلیم قرآن مقدس کی تشریح اور تفسیر میں جو بات خود سے بھی کرتے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے وہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تب بیان کرتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھئے کیونکہ وہی کی دو قسمیں ہیں یہ بات آپ کی یاد رکھنے والی ہیں وہی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے وہی مطلوب اور ایک ہے وہی خیر مطلوب مطلوب کا لفظ ہے وہ چیز جس کی تلاوت کی جائے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہم کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث کی تلاوت تو ہم قرآن میں نہیں کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث کی تلاوت ہم نماز میں نہیں کرتے ہیں نماز میں کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے قرآن کی تو قرآن کونسی وحی ہے وہی مطلوب اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہی غیر مطلوب کیونکہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اب وہی مطلوب جو ہے اس کو وہی جلی کہا جاتا ہے وہی جلی مطلب وہ جو واضح ہے نبی اکرم علیہ السلام کے جب وہی آتی پتہ چل جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہوتے وہی آ جاتی نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے بھرشتہ آ جاتا یہ چیزیں سب کے سامنے ہوتی تھی لیکن وہی خفی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا حدیث اور قرآن میں یہ فرق ایسا ہے دونوں ہیں وہی قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے لیکن قرآن جو ہے یہ وہی مطلوع ہے اور حدیث وہی غیر مطلوع ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی اب اگر کوئی یہ بات سمجھے اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ ہمیں صدف قرآن ہی کافی ہے تو وہ دین اسلام کے سارے کے سارے احقامات پر عمل نہیں کر سکتا دین اسلام کے ایک ادنہ سے ادنہ حکم پر بھی تب تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث کو نہ دیکھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صیرت میں آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ کے ایک ایک عمل میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کے چلنے پھرنے میں آپ کے سونے جاگنے میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کے گفتگو کرنے میں آپ کے خاموش ہونے میں آپ کے کاروبار کرنے میں آپ کے جہاد کرنے میں آپ کی شادیاں کرنے میں آپ کے ایک باپ بننے میں آپ کی ایک اپنی امت کو دین کا پیغام دینے میں یہ ساری کی ساری چیزیں میرے پاک پیغمبر کی ساری کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونا ہے اب اگر صرف قرآن کافی ہوتا ہے اگر صرف قرآن میں ہر چیز بیان کر دی جاتی نہیں اگر صرف قرآن پر عمل کر کے انسان بہترین مسلمان بن سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ بات کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے کہ میرے پاک پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونا ہے یہ بات کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا پروکلیم کرنا اس بات کے طرف واضح اشارہ ہے کہ جب تک تم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والتسلیم کی زندگی کے مقابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کی عبادت کے مطابق اپنی عبادت بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کی نماز کے مطابق اپنی نماز بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے روزے کے مطابق اپنا روزہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے اتقاف کے مطابق اپنا اتقاف بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے حج کے مطابق اپنا حج بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے عمرے کے مطابق اپنا عمرہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے سجدے کے مطابق اپنا سجدہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے رکوع کے مطابق اپنا رکوع بنانے کی کوشش نہیں کرتے میرے پاک پیغمبر کے ذکر کے لیسا اپنا ذکر بنانے کی کوشش نہیں کرتے تو تمہاری عبادتیں تمہارے سجدے تمہارے رکوع تمہارے ذکر اذکار تمہاری تلاکتیں تمہارے حج تمہارے عمر تمہارے اتقاف اللہ کے دربار میں کسی بھی کام کے نہیں ہیں